آج تو موسم بھی بارش والا ہے تو یہ تو اندر دیکھیں نہا رہا ہے فل نہا لیا اس نے فل گلہ ہو گیا یہ تو اب اس کا دروازہ میں نے کھولا ہے تو یہ اب تھوڑا سا باہر آ جائے تھوڑا سا انجوائے مستی کر لے باہر آ کے آو باہر آ جاؤ چلو یہ جب باہر آتا ہے تو پھر میں آپ کو یہ چیک کرواتا ہوں اپنے دے تک چلتے ہیں اپنے کبوترو کی طرف یہ والا پیر آج دوسری شد پہ آ گیا ہے پہلے اس طرف ہوتا تھا آج یہ اس طرف آ گیا ہے اکیلے ہی آیا ہے تو پتہ نہیں ادھر کیا کرنے آیا ہے بس انہیں ادھر ہی رہنے دیتے ہیں فل مستی کر رہے ہیں تو پھر چلتے ہیں دوسرے کبوترو کی طرف ایک پیر یہ بھی ہے ان کے ساتھ ہی ہے تو ایک یہ ہے یہ کٹھے ہی آج دوسری شد پہ آ گئے ہیں تو چلے ادھر ہی انہیں رہنے دیتے ہیں ابھی میں پاس ہی ہوں ابھی اس کا انتظار کرنا ہوں چلو باہر نکل جاؤ توڑا سوک جاؤ آپ موسم بھی آج اتنا تھنڈا ہے بارش والا موسم ہے تو یہ میرا ایک پیر ہے جو بلیک پیر ہے یہ میل ہے اور یہ فی میل ہے یہ اس کا سائز بہت چھوٹا ہے میل کا تو ابھی پہلے اس کی نا یہ ٹیل ہم نے کٹی ہوئی تھی تو اب اس کی ٹیل فل آگئی ہے تو اسے سے اکراس نہیں ہوتی فی میل ہے تو اس لیے یہ اب پیر انڈے نہیں دے گا مشکل ہے اس کی انڈے لے کے نا پہلے دوسرے پیر کے نیچے رکھی ہیں وہ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ جو آپ نے پیر دیکھا ہے اس کے انڈے اس پیر کے نیچے رکھی ہیں کیونکہ وہ نسل اس سے کافی زیادہ اچھی اور پیاری ہے تو یہ میں نے پیر اس لیے رکھا ہے کہ ان سے بچے لیں گے تو اس کی فی میل اوپر ہے یہ ہے تو ایک پیر جی اوپر بیٹھا ہوا ہے کل مستی میں اٹھ رہا ہے تو یہ ہے جی بچہ بچہ ماشاءاللہ کافی بڑا ہو گیا ہے وہ جی چلا گیا ہے بچہ تو ہمارا توتہ باہر نکلا ہے نہیں توتہ تو ہی باہر ابھی نکل رہا نہیں ہے باہر نہیں نکلنا آپ نے ہوئے اس چھت پہ پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لی ہے سارے میرے کبوتر آج اس طرف ہی آگئے ہیں اس طرف تقریباً دو چار بچے ہیں تو سارے آج اس طرف آگئے ہیں اس طرف ہی انہوں نے کیا دیکھ لی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہی اس طرف جائے نہیں رہے دوسری چھت پہ جائے نہیں رہے تو ادھر ہی بس یہ موج مستی کر رہے ہیں تو ادھر ہی کرنے دیں فائنلی میرا راہ پیرٹ باہر نکل آیا ہے تو اندر یہ نہا رہا تھا تو ابھی تھوڑا صحیح ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد تو ابھی بلکل اس کے پاس سے میں نے ہلنا نہیں ہے کیونکہ ہماری فیمیل بھی ایسی زائیں ہوئی تھی اسی طرح اسے بھی کھولا تھا اور اس کا پتہ ہی نہیں چلا ایک دو منٹ سائیڈ پہ گئے ہیں تو وہ اس کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اڑ گئی ہے کیا چکر ہے اڑ تو نہیں تھی سکتی اس کے پر کٹے ہوئے تھے تو ابھی بلکل اس کے پاس ہی میں بیٹھا رہوں گا کیونکہ اس سے بہت پیار ہے مجھے تو یہ تو اڑ گیا تو پھر اچھا تو نہیں ہوگا اڑے گا تو نہیں خیر بلکل کا کوئی پتہ نہیں ہے اس نے ابھی نہا لیا اس لیے تھنڈ محسوس کر رہا ہے ہو رہا ہے مست اچھا یار اس کا ابھی پانی چینج کر لیتے ہیں یہ ایک دفعہ پیرٹ کے پاس رکھتے ہیں اس نے ابھی نہانا ہوگا تو نہائے گا چیک کرتے ہیں کیا کرتے ہیں یہ یہ پانی پیتا ہی ہے اس کے اندر جاتا ہے نہیں اس سے یہ ادھر سے اٹھا لیتے ہیں اس کا مون نہیں ہے گسے میں لگ رہا ہے کافی یہ ادھر ہی رکھ دیتے ہیں یہ ان کی میں نے ایک یہ جگہ بنائی ہے جن کبوترو کو ٹیپ لگائی ہے ان کے پروں کو ٹیپ لگائی ہے تو وہ اوپر تو نہیں جا سکتے ادھر سے ادھر تو یہ پھر بزریہ ادھر سے جاتے ہیں ادھر سے جا کے پھر اس چھات پہ آتے ہیں وہ جو سب جو گئے ہوئے ہیں نا وہ قریباً دو فل پاردار ہیں باقی بزریہ وی آئی پی کرین کے ذریعے اوپر آتے ہیں یہ میں نے ایک فیمل فکڑی ہے اسے تھوڑا سا اوپر چھوڑتے ہیں ٹیپ میں نے کھول دیا ہے تو اسے اب اوپر چھوڑتے ہیں کہ کدھر جاتی ہے واپس آتی ہیں یہ نہیں چیک کرتے ہیں فرس ٹائم چیک کر رہا ہوں یہ ہے جی یہ ہے جی کیا بات ہے اپنے چھت پہ دوبارہ یہ بھی تھوڑا تھوڑا سوک گیا ہے تھوڑا سا رہ گیا ہے جون جون اس کے قریب جاتا ہوں اور غصہ کرتا ہے یہ وے کیا کر رہے ہو ڈر رہا ہے ادھر یار پتہ نہیں انہوں نے کیا دیکھ لے اس چھت پہ یہ سارے ادھر آگئے ہیں اس چھت پہ سارے ایک بھی نہیں ایک بھی نہیں ادھر بچہ سارے ادھر آگئے ہیں وہ جو بلیک پیر تھا وہ بھی ادھر آگیا ہے یہ جو سب سے پہلے آئے ہیں یہ براؤن ہیں انہوں نے حراب کیا یہ سب کو ادھر ہو ادھر کیوں آئے ہو یہ دوستو یہ جب براؤن بولتا ہے تو اتنا پیارا لگتا ہے یہ آپ ایک دفعہ چیک کیجئے گا بولو یہ یہ فیمیل کو فکڑ کے چھوڑتا ہوں نا پھر یہ بولے گا یہ دیکھیں فیمیل فکڑ ہی میں نے ماشاءاللہ دیکھیں کتنا کیوٹ لگ رہا ہے کتنا پیارا پیر لگ رہا ہے براؤن اور وائیڈ کلر میں یہ بچے جوان ہوئے ہیں ابھی اس کا پتہ نہیں ہے یہ پتہ نہیں میل ہے یا فیمیل ہے ابھی اس کا کنفرم نہیں ہے کچھ بھی نہیں پتہ یہ کون ہے فیمیل ہے یا میل ہے اب کچھ دن بعد اس کا جب پتہ چلے گا تو پھر اس کے ساتھ میل یا فیمیل لے کے ہوں گا پھر یہ بنے گا پیر پورا یہ پیرٹ کو پتہ نہیں کیا ہوگیا یہ شاید اڑنے کی کر رہا ہے مگر اس سے اڑا تو نہیں جا سکتا جو مرضی کر لے کیونکہ اس کے پر کٹے ہوئے ہیں یہ تھوڑا سا بھی نہیں اٹھ سکتا ٹینشنل لوگ کہیں جاتے ہیں اب ادھر ہی ہوں ایک زائیں ہو گئے ابھی تمہیں نہیں کرنا ایمیل کے ساتھ ابھی تمہارے بچے لینے ہیں یہ ہے مجھے اس کی ٹیل اتنی پیاری لگتی ہے دیکھیں سب جتنے بھی میرے باس کبوتر ہیں ان سب سے بڑی ٹیل ہے یہ اس کی یہ چیک کریں ماشاءاللہ بہت پیاری اب ان کے بچے آئیں گے یہ ان کی مجھے ذرا سمجھ نہیں آتی یہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں میں نے دانہ ادھر ڈالا ہے وہ دوسرے شد پر اور ادھر سے یہ اوپر آ جاتے ہیں ادھر ادھر کیا کچھ بھی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں ادھر آکے مجھے سمجھ نہیں آتی کچھ ہے یہ دیکھیں پتہ نہیں کیا آکھ آ رہے ہیں یہ ایسی آتی کرتے ہیں میرے ساتھ آنا یہ موسم آپ چیک کر سکتے ہیں آج اتنا پیارا موسم ہے تھنڈا تھنڈا بادل چاہے ہوئے ہیں ایسا اوپر تو بارش ہے ہم بھی تو رکی ہوئی ہے بارش موسم باقی بارش والا ہے یہ جو میں پودے لے گیا آیا تھا ان کے باہر جو رکھے ہوئے تھے انشاءاللہ یہ پھر دوبارہ رکھیں گے ان کے گیج کے باہر اپنے پرندو کے اپنے بوترو کے گیج کے باہر یہ رکھے ہوئے تھے تو وہ پھر دوبارہ اتر رکھیں گے آج تو نہیں رکھنا پیر کسی دن تو وہ دیکھیں بھی فل مستی کر رہی ہیں موسم کو انجوائے کر رہی ہیں یہ فل مستی میں ہے موسم کو انجوائے کر رہی ہیں یہ اکثر کبوترو کے بچے بھی اٹھا کے لے جاتی ہیں ان کا پتہ نہیں چلتا اس میں نے دوبارہ اندر بند کر دیا ہے تو یہ دروازہ بند ہو گیا ہے تو آج کی ویڈیو کو جی کرتے ہیں یہی پہ ختم کیونکہ جمعہ کا ٹائم ہو گیا جمعہ کی ازان کا ٹائم ہے تو انہیں اب کر دیتے ہیں جی بند بند کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں جی بند کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں جی بند کرنے کے بعد پھر انشاءاللہ ملتے ہیں